سعودی عرب میں پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل کی جانب سے دیارے غیر میں مقیم پاکستانیوں کو درپیش مشکلات اور ممکنہ حل کے لیے ایک آن لائن اجلاس کا انعقاد کیا گیا جس میں مشرق قوستہ سمیت امریکہ، کینیڈا، یورپ اور آسٹریلیا سے پی او سی گلوبل کے عدداران نے بھی شرکت کی امتیاز احمد تفصیل کے ساتھ ریاض میں پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل کی جانب سے بیرونی ممالک میں پاکستانیوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ایک آن لائن اجلاس کا اتمام کیا گیا اس موقع پر چیئرمن پی او سی گلوبل میاں تاریخ جاوید نے اوورسیز پاکستانیوں کو مہیا کی جانے والی خدمات پر روشنی ڈالی انہوں نے کہا کہ اس بارے میں ایک مکمل کتابچہ جلد جاری کیا جائے گا تقریب سے میاں الیاس، رانہ اجاز حسین، رداخان، فوزی عباسد اور دیگر نے بھی اظہار خیال کیا پاکستانیوں کے کیا بینیفٹس ہیں اور پاکستانیوں کے کیا رائٹس ہیں ٹورز گورنمنٹ آف پاکستان تو اس چیز کو لے کے میں نے کافی ریسرچ کی اور ایکچولی میں نے ایک بک اس کے ڈیفرنٹ کانٹنٹس میں نے ریسرچ کر کے جو بینیفٹس ہیں جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان، جو ہے نا پاکستانی، اوورسیس پاکستانیوں کو دیتی ہے تو اس کو لے کے میں نے ادھر ادھر سے ساری جتنے بھی انفرمیشن ہے ایسا میں یہ انفرمیشن ساری پبلیسٹ ہے تمام لوگوں سے، دوستوں سے، بہنوں سے میں اپیل کروں گا کہ وہ اللہ چیزیں مطارف کروائیں، ان کو لے کے ہیں جس میں ہم میکسیمم لوگوں کی ایپ کر سکیں اب بھی سٹوڈنٹس ون کے اوپر بھی میں چاہوں گا کہ سٹوڈنٹس کے لیے بھی کچھ کام کیا جا سکے میں یہ بتانا جاؤں گے کہ لاسٹ 3 مانس میں ہم لوگ اب تک 8 ایونٹس کر چکے آن لائن کیونکہ دیو تو کوویڈ سٹویشن پینڈامک کی وجہ سے کوئی بھی چیز گیدرنگ ہم لوگ نہیں کر سکتے لیکن آن لائن ہم فیسلیٹیٹ کر سکتے جس میں ہم نے مینٹل ہیلتھ آویرنس پروگرام کیا بریسٹ کینسر پہ کیا بلڈ ڈونیشن کیا سیرت کانفرنس کی آٹھ ایکٹیوٹیز کی ہیں اب ایٹ دا سیم ٹائم ہم سیم ایکٹیوٹی اگر ہمارے ٹائم زون سے میچ کر کے دبائی چلے تو رامیہ بھی اس کو دبائی کے لوگ بھی ہمیں ایٹ دا سیم ٹائم جوائن کر لیں تو کیا خیال رہے گا خالد امین صاحب نے جو پیو سی میٹنگ کو چار چاند لگائے ہیں قابل تحسین ہے یہ ان کا عمل اور خاص طور پر ساکب آفتاف صاحب نے جو کام اپنی ٹیم کے ساتھ یہ مل کر کیا ہے یہ ایک بہت اچھی دستاویز بن گئی ہے میاں تارک صاحب کا بھی آج انہوں نے ایک بار پھر یہ ثابت کیا ہے کہ دیکھئے جس طرح سے ہمارے قویت کے ساتھیوں نے ایک کام کیا اس کو نہ صرف اپریشیئٹ کیا گیا بلکہ اب دوسروں کو بھی ایک راستہ ملا ہے اور انشاءاللہ آج کی میٹنگ آئی پرسنلی فیل بہت پروگریسیو ہے صدر پی او سی گلوبل پاکستان سینیٹر میاں اتیق الرحمان کا آن لائن اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پی او سی گلوبل جس طرح مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے وہ قابل تحسین ہے جبکہ سینیٹ آف پاکستان نے بھی پی او سی گلوبل کی کاوشوں کو سراہا ہے پسٹر پول ہمارا جو ہے یہ آج جو کشمیر کا قرارداد کا ڈے ہے پانچ جنوری وہ ہے اس پر آج پارلمنٹ میں گفتگو ہوئی اور میں نے پی او سی کا نام بلند کیا کل صبح میں وہ ویڈیو میرے پاس آ جائے گی اور میں نے خاص طور پر یہ کہا کہ پی او سی ایک نئی آرگنائزیشن بنی ہے جس نے پچھلے پورے سال میں لگتار مختلف جگہ یورپ میں جو ہمارے میمبرز ہیں انہوں نے اس بات کو اٹھایا اور یہ بات یورپین پارلمنٹ تک پہنچی اور اس میں جیسے ای ایو میں یہ ایک ریزولوشن پاس ہوا یورپین یونین کی جو پارلمنٹ ہے اس میں کہ ہمیں اس کو انڈیا کو روکنا چاہیے اور جو کشمیر میں ظلم ہو رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے اور جو ہمیں اپریشیئٹڈ پی او سی ٹوڈے ان دی سینٹ آف پاکستان اجلاس میں اوورسیس پاکستانیوں کے بچوں کی تعلیم میں رہنمائی کے سلسلے میں امریکہ، برطانیہ، یورپ اور آسٹیلیا میں مقیم پی او سی گلوبل کے ماہرین تعلیم پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جو پاکستانی تعلیم علموں کو ان ممالک میں داخلے سے متعلق مکمل رہنمائی فراہم کرے گی